اسلام علیکم فینڈز کیا حال ہے جی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی امران بادل اپنے یوٹیوب چینل امران بادل افیشل سے اور آج میں صبح صبح چھت پہ بیٹھا ہوں میں نے کہا کیوں نہ اپنے ایک فیورٹ جوڑے کا شوق کروایا جائے اور سردیوں کے حوالے سے کچھ ایک دو ٹپس دینی تھی آپ کو پہلی بھی دے چکا ہوں اور مزید اور ٹپس یہ دوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ جو کبوتر ہیں ان کو کوئی بھی زیادہ میڈیسن یا یہ جو ڈیسی کارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا یوز استعمال مت کروائیں جتنے کبوتر آپ سادے رکھیں گے نا اتنا آپ کے کبوتر ماشاللہ پر فیکٹ رہے گے یعنی کبوتر کیا کہ میڈا ہے نا ہم بھی لگا تھا کوئی میڈیسن کھائیں یا دوائیاں کھائیں اور دوز کھا لیتے ہیں ہمارا میڈا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس طرح کبوتر کا بھی میڈا ڈسٹرب ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ اس کا حال یہی ہے کہ اس کو سرکا ڈالیں ایک وہ جو ہم دیگوں میں سرکا استعمال کرتے ہیں سادہ سرکا سے بولتے ہیں گوشت کے دیگ میں استعمال کرتے ہیں اس میں آپ گیارہ دانیں ٹھوم کے ڈال لیں اور دانیں جو آپ بالکل سابت ڈال دینی ہے بڑی بوتل میں وہ پڑھی رہے سات دن بعد آپ ایک لیٹر پانی میں دو ڈکن وہ ملا کے پلا دیا کریں اور جو سیپ کا سرکا ہوتا ہے اپل سرکا اس کے بھی دس دن بعد ایک کلو پانی میں دو ڈکن پلا دیں اس سے انشاءال آپ کے کبوتر زیادہ کھائیں گے جلدی عظم کریں گے اور پرفیکٹ رہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیج کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھورا ڈالیں وہ جو لکڑی والا موٹا بھورا ہوتا ہے وہ اندر ڈالیں تاکہ کبوتروں کے پاؤں وغیرہ خوشک رہیں صاف رہیں زیادہ میڈیسن اور یہ کارے وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبوتر خود بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس کو زیادہ ہاں یہ ہے کہ نمی سے بچائیں کبوتروں کو آج کل جو نمی اور شب نم پڑتی ہے رات کو اس سے بچائیں کبوتروں کو اس سے کبوتروں کو کافی نقصان ہوتا ہے نمی نہ ہو مقایہ ٹھانڈ نہیں لگتی کبوتروں کو تو فرنڈز میں ابھی آپ کو اپنے ایک فیوریڈ کبوتر کا شوق کروانے جا رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بڑا پسند آئے گا اس کے ساتھ جو فی میل ہے اور اس کے دو جو بچے ہیں پہلی جھول والی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے یہ میل ہے مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے یہ کبوتر کا آپ پا رہے ہیں یہ کبوتر جو تھا ٹھیک ہے اس کبوتر اس کے پارد بھی آتما پارد جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا آپ ادھر ہیں ذرا آپ شوق کروانے یہ چھوٹا یہ چیک کریں وہاں پہنے ریزالٹ سہی نہیں آ رہا تھا اور یہ کبوتر کا کندہ ہے جی یہ اس کے بھغل والے پا رہے ہیں پاکی پا رہے ہیں اور یہ اس کے تینوں پا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کندہ چیک کریں یہ دیکھتے ہیں نا مکمل کبوتر میں یہ اس کے پنجے ہیں یہ کبوتر کا بنتا رہے ہیں آلے پڑا یہ کبوتر کا بنتا رہے ہیں اب اس کے ساتھ جو فیر میں رہنا اس کا شوق کرواتے ہیں جی فرینڈز ابھی یہ ماشاءاللہ چھاسی برینڈ مشہور مروف میری برینڈ ماشاءاللہ چھاسی برینڈ کی مادی ہے جی وہ ماشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ چیک کریں جب بھی چھاسی برینڈ آتی ہے تو ان کا یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ان کے کندوں میں تار ان کی مضبوطیاں آپ یہ مادی کا شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ فی میل ہے جی یہ ڈریکٹ بڑے کبوتر کی پتھی ہے شیسی برینڈ ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ کبوتر کسی اور بلڈ میں سے ہے تو وہ کبوتر میں باہر سے لایا ہوں ٹھیک ہے اور یہ مادی لگائی ہے کبوتر کے پر کٹے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ ماشاءاللہ مادی کا کند ہے یہ اس کی دھومب ہے یہ اس کا پنجہ ہے یہ اس کی دوسری یہاں کی یہ چیک کریں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا اور جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا جو ان کا بہت شکریہ ماشاءاللہ تو اب بھی اس کے جو بی 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 پیجنز ہیں اس کا شوق کرواتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز یہ پیلا بی بی پیجنز ہے جس جوڑے گا ماشاءاللہ ابھی دو اس کے نیچے پڑ رہے ہیں دونوں بی 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 میں نے روک لی ہے آج ہیں زرہ دکھائیں شوق کرویں اس کے نیچے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ فیمل بنے گی یہ بھی پیلی یہاں کالی نوک میں ہوگی اور یہ اس کا کندہ ہے ماشاءاللہ یہ میں نے بریڈر کر لیا نہیں اڑائے بچے ٹھیک ہے اس کی پنجے ہیں خوشک پنجے ہیں دوسرا بی بی پیجن دکھاتا ہوں یہ اس کا بند ہے یہ فرینڈز چک کریں اس کا بند ہے ٹھیک ہے مکمل پیچے سے بند ہے ٹھیک ہے یہ ان کا کندہ ہے ماشاءاللہ دوسرا دکھاتا ہوں یہ دوسرا بی بی پیجن دکھاتا ہوں یہ اس کا بند ہے ماشاءاللہ تو یہ اس کی پہلے بندر چک کر لیں ٹھیک ہے آئے ذرا آنکھ کا شوق کرویں ٹھیک ہے یہ اس کا پنج ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ سامنے سامنے ہی تو فرینڈز یہ اس کی بند ہے چک کریں ماشاءاللہ یہ آپ کو فیورٹ جوڑے کا شوق کروایا ہے اس کے دو بی بی پیجن دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ویکل لوکے ہیں اور اس قدر کے ان کی کانتیں ہیں دومبے تو یہ چھاسی برینڈ میں ایک پروس ڈالا ہے ایک نئے کبوتر کا تو الحمدللہ یہ مجھے بہت پسند ہیں ہی بی بریڈر اور پروازی بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تو فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور جوڑے کے ساتھ شوق کی بات ٹپس وغیرہ کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی ٹپ آپ کو ہر ویڈیو میں دیا کروں ہمارے چینل کو شیئر کریں اور گروپوں وغیرہ میں شیئر بھی کریں لائک کمنٹ ضرور کیا کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کو پوچھ لیا کریں اس پر انشاءاللہ آپ کو ضرور ڈیپلائی ملے گا نہیں تو ویڈیو میں بتا دیا کروں گا باقی انشاءاللہ یہی تھی ٹپس وغیرہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں